ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے لاہور میں آرمی پیسز چیمٹینشپ کے افتتاحی تقریب ایوب سٹیڈیم لاہور میں جاری ہے جس میں سولہ ممالکی آرمی کی چیمیں دس سالے رہی ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے نائنجیڈو نیوز کے نمائندے ادریس ملک سے ادریس کیسا انوارمنٹ ہے کیا جو شکھ روش ہے اس وقت اب دلکل عدیل ابھی جو اس کا آخری حصہ جو ہے فیسز انٹرنیشنل ٹوئنٹی سیکسٹین کی جو اوپنی سیرمنی ہے اس کا چل رہا ہے اور اس میں آرمی پوبلک سکول کے بچے جو ہیں وہ ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے کونے کونے کی ڈیمانسٹریشن جو ہے پاکستان کے چارہ سوزے جیجد بلکستان ازاد جبو کشمیر اس کے علاوہ سطاف کی رنگ جو ہیں ان کا ایک پورا انصر جو ہے وہ یہاں پر نمائیا کیا گیا اور اس میں ہم نے جو ایک تھیز ریکھی ہے کہ یہاں پر ترکی ملیکشیا نیپال ایونڈو کے برطانیہ کو جو خوجی ہیں وہ بھی جب پنجابی بنگڑا یا سنڈی جو میوزک ہے وہ باجرات ہیں تو وہ بھی اس پہ ڈمال ڈان رہے تھے اس پہ لیک رہے تھے ڈانس کر رہے تھے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے جو اس کا کمپیٹیشن کو تھیم رکھا جا ہے اس کا تھیم یہ ہے کہ ضرب عزب میں پاک پاک پھول گئے جتنی کامیتیاں سمیٹی ہیں اور جو پسرے بارہ چودر سال سے پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ جنگی حالات سے خدمات کرنے جام دے رہے ہیں اس میں انہوں نے جو انہوں نے ان کی تقنیق لیول تھی جو ان کی مہارت تھی جو ان کی گریننگ تھی اس کو جیسے جیسے مولڈ کیا گیا ہے اس چیز سے دنیا کا روشنات کرانے کے لیے اس انڈرنیشنل پیسیز کمپیٹیشن کا احتمام کیا گیا تھا جس میں دس ممالک جو ہیں وہ کمپیٹیشن میں آئیں گے اس کے علاوہ چار ممالک جو ہیں وہ بطورے اوبزرور یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی اپنی ٹیم جو وہ بھی موجود ہے اس طرح کل ملاکل پندرہ ممالک کے تین سو سکتر آلمی کے جوان جو ہیں وہ یہاں پر باکستان پر ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آلمی پوبیل سکول کا ایک چھیک ہے کھناڑیوں کا جو شکروش اروج پر ہے شرکہ بھی اس وقت وہاں پر محسوس ہو رہے ہیں اس ایونٹ سے بہت شکریہ آئیدوری اسمالے موسیقی موسیقی موسیقی